جیسری کشن مطروں پھر ایک بار بہت بہت ہاردک سواگت ہے آپ سبی کا آج ہم بات کریں گے مِتھون راشی کے اپریل مہینے کے راشی فل کی اور راشی فل میں آپ کے دھن بیع پار نوکری پریوار سواس سچھا برائی سمند پریم سمند سبھی باتوں کی چرچہ کریں گے اور انت میں اپائی کی چرچہ بھی کریں گے اس لیے ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں میں سنیں تب ہی آپ مِتھون راشی والوں کے اپریل مہینے کے راشی فل کی پوری جن کاری پرابت کر پائیں گے یہ راشی فل چند راش پر آدھارت ہے یعنی مونسائن پر جن لوگوں کو اپنی راش نہیں پتا ہے وہ لوگ اپنی جن کنڈلی میں یہ دیکھ لیں کہ چندرمہ ان کی کس راشی میں ہے جس راشی میں چندرمہ ہے وہی ان کی راشی ہے جن کے پاس جن کنڈلی نہیں ہے وہ اپنے نام کے پہلے چھر سے اپنی نام راست جان سکتے ہیں اور یہ راشی فل اپنی نام راست سے دیکھ وہ سن سکتے ہیں یہ مِتھون شروع کرتے ہیں مِتھون راشی والوں کے سب سے پہلے دھنکی بات کریں گے دھنکی بات کریں تو دھن بھاو کے سوامی چندرمہ ہے جن کا سب ہی راشیوں میں گوچر رہے گا اور آئے بھاو کے سوامی جو منگل ہیں اور آئے بھاو میراہو کا گوچر بھی ہے اور منگل کا گوچر مِتھون راشی میں یعنی کی آپ کی راشی میں ہی رہنے والا ہے اور یہ پورے مہنے اپریل کے یہاں پر ہی رہے گا آپ دھیان رکھ کر چلیں دھن اور آئے کے ماملے میں جو بھی آپ کارے کرتے ہیں اور آپ کی جہاں سے بھی نیمت آئے ہوتی ہے وہاں پر تھوڑا سا آپ کو سنگھرس دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی آپ کے آئے کے ماملے میں اپنڈ ڈاؤن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اپریل کے مہینے میں اور دھن کے ماملے میں بھی آپ کو سامان پرنامی اپریل کے مہینے میں ملنے والے ہیں تو اپریل کا مہنہ میتھون راشی والوں کے لیے دھن اور آئے کے ماملے میں سامان سے زیادہ کچھ دینے والا نہیں ہے اور تھوڑا بہت سنگھر سا آپ کو دھن اور آئے کے ماملے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ اپنے بجٹ پر نیانتران رکھیں یعنی کھرچے جو ہے آپ کنٹرول کریں زیادہ کھرچ کرنے سے بچیں جو جرورت ہے کھرچوں کی اسی کو آپ کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ دھن اور آئے کے ماملے میں تھوڑا سا آپ کو سابدھان رہنے کی جرورت اپریل کے مہنے میں اوشی ہی ہوگی اس لیے کھرچوں پر نیانتران بھی جروری ہوگا تو دھن اور آئے کے ماملے میں سامان پرنام کی امید کریں میتھون راشی والے اپریل کے مہنے میں بیعاپار کاروبار اور نوکری کی بات کریں تو وہاں پر آپ کا اچھا رہے گا دسم بھاو کے سوامی گردیم ہیں دسم بھاو میں ہی گوچر ہے اور 22 اپریل تک وہیں پر گوچر رہے گا اور اس کے بعد آئے بھاو میں وہ راہو کے ساتھ ہوتی کریں گے اکادس بھاو میں آپ کے گروہ چندالی یک بنے گا لیکن 22 اپریل تک کا سمیں بہتر پرنام دکھائے گا اور گروہ جو ہے اکادس بھاو میں بھی گوچر میں اپنے پرنام اچھے دیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سامانی پرنام تو مل ہی جائیں گے تو اپریل کا پورا مہنہ بیعاپار کاروبار اور نوکری کو لے کر اچھا رہے گا لیکن دھن اور آئے کے معاملے میں سنگھرس رہے گا یعنی کچھ کچھ کھرچے بڑھے رہیں گے تو وہاں پر تھوڑا دھیان رکھیں تو بھی آپار کاروبار اور نوکری کے لیے اپریل کا مہنہ بہتر ہے اپنے کاری چھتر میں اپنے باس کے ساتھ سماندھ اچھے رکھیں تو وہاں پر آپ کو انتی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر خاص کر آپ پرائیوٹ نوکری کرتے ہیں تو 22 اپریل سے 30 اپریل کے سمیں میں آپ اپنے باس کے ساتھ کسی بھی پرکار کے بعد بیواز سے بچ کر رہیں گے تو اچھا رہے گا اور اپنے صحیح ہوگیوں کے ساتھ بھی اگر آپ تالمل بنا کر رکھیں گے تو بہتر رہے گا اپریل کے مہنے میں اور 22 اپریل سے 30 اپریل کے بیچ کا جو سمیں ہے وہاں پر تھوڑا سا آپ کو سمندھوں میں اپنے کاری چھتر میں صحیح ہوگیوں کے ساتھ باس کے ساتھ اور اپنے کاروباریوں کے ساتھ اگر بیپار کاروبار کرتے ہیں تھوڑا سا آپ کو تالمل بنا کر چلنے کی آوشکتہ ہوگی پاریواری جیون کی بات کریں تو پاریواری جیون آپ کا بہتر رہے گا پاریواری جیون میں آپ کو اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے اور پاریواری سدسلوں کے ساتھ تالمل بھی بہتر رہے گا وہاں پر بھی آپ کو اچھے پرنام ہی دیکھنے کو ملیں گے پاریواری سدسلوں کے ساتھ آپ کو اپنے پتا کے ساتھ کسی بھی پرکار کے بعد بیواز سے بچنا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے وہاں پر چودہ اپریل سے تیس اپریل کا ایسا سمیں ہے جب آپ کے پتا کے ساتھ کسین کسی بات کو لے کر چھوٹے موٹے بات بیواز ہو سکتے ہیں آپ کے سنتان کے ساتھ بھی سمندھوں میں دھیان رکھنا ہے تو آپ اپنے پتا اور سنتان کے ساتھ سمندھوں کو شامانے رکھیں اور باقی سمندھ آپ کے سامان ہی رہیں گے پھر بھی پاریواری سدسنوں کے ساتھ تالمل بنا کر چلیں یہ آپ کے لئے اچھا رہے گا سواست کی بات کریں تو سواست کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتہ ہوگی سواست میں بہت اچھے پرنام آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے سواست میں اگر پہلے سے کوئی گمبر سمسیاں چل رہی ہے تو اس کا تو آپ کو دھیان رکھ کر چلنا ہی ہوگا اور سواست میں اگر کوئی سمسیاں اپریل کے مہینے میں ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کتا ہی نہ برتے اور بیسے کوئی بہت سمسیاں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو بلٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی سمسیاں ہے تو دھیان رکھ کر چلنے کی آوشکتہ ہے اور بی پی بغیرہ ہے تو اس کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا آوشک ہی ہوگا اس بات کا دھیان رکھ کر آپ چلیں سواست دن چردے آپنا یوں پرانایام کریں تناؤ سے بچ کر رہیں اس بات کا دھیان رکھیں سچھا کی بات کریں تو پنچم بھاو کے سوامی سکر ہیں اور سکر کا جو گوچر ہے وہ 6 اپریل سے برسبراشی یعنی باروے بھاو میں ہوگا اور اس سے پہلے میس راش میں اکادس بھاو میں رہے گا تو سچھا میں پنچم بھاو کے سوامی سکر کا گوچر کچھ اس طرح کا رہے گا کہ 6 اپریل سے وہ باروے بھاو میں چلے جائیں گے تو اپریل کے مہنے میں تھوڑی ایک کاغرتہ بنا کر رکھنے کی آوشکتہ ہوگی برنا سچھا میں رکاوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی آپ کا من پڑھائی میں نہیں لگے گا ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا اس بات کا دھیان لکنا آپ کے لئے آوشکتہ ہوگا سچھا میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی آوشکتہ ہوگی خاص کر ایک آگرتہ بنانے کی بہت آوشکتہ ہوگی اور آپ اپنا سمیں بھی ادھر ادھر خراب کر سکتے ہیں اس سمیں کو بھی آپ کو بچانے کی آوشکتہ ہے تب ہی آپ کو سچھا میں اچھے پڑھنا مل پائیں گے بیوائیک سمندھوں کی بات کریں تو بیوائیک سمندھوں کے لئے سبتم بھاو کے سوامی گردیب کا گوچر آپ کے دسم بھاو میں کرم بھاو میں رہے گا اور 22 اپریل تک رہے گا تو اگر آپ کا بیعپار کا کاروبار یا نوکری آپ کا جیون ساتھی کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو بہت اچھے پڑھنا ملیں گے یعنی آپ کو اپنے جیون ساتھی سے کوئی لاپ دیکھنے کو ملتا ہے اگر وہ کسی بیعپار کاروبار یا نوکری میں ہے تو وہاں سے لاپ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے جیون ساتھی کو انتی بھی مل سکتی ہے یہاں پر اس کے لئے 22 اپریل تک کا سمیں کافی بہتر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ سمندھوں میں اگر کوئی بات بھی بات چل رہا تھا تو اگر آپ تھوڑا بھی پریاس کریں گے تو آپ کے بات بھی بات سماپت ہو جائیں گے اور اگر کوئی زیادہ بات بھی بات چل رہا ہے اور آپ اسے سمجھوتے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی 22 اپریل تک کا سمیں کافی بہتر ہے جب آپ پریاس کریں تو آپ کے بات چیت بن سکتی ہے آپ کا سمجھوتا ہو سکتا ہے جیون ساتھی کے ساتھ سمندھوں کو سامانے کرنے کے لئے اچھا سمیں ہے وائبھائی سمندھوں کے لئے مِتھون راشی والوں کے لئے اپریل کا مہنہ بہتر پرنام دکھائے گا رومانس بڑھا رہے گا اور 22 اپریل سے 30 اپریل تک کا سمیں زیادہ رومانٹیک ہو سکتا ہے لیکن آپ دھیان رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بھی ہو سکتی ہیں اس لئے آپ اپنے غلط فہمیوں کو بلکل آپ اپنے سمندھوں میں بڑھنے نہ دیں اور اگر غلط فہمیاں بڑھتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اپریل کے انتیم سبتہ میں اگر یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی بات بھی بات ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ ہو جائے گا بستار ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ سمندھ خراب ہوں گے تو یہاں پر اس بات کا دھیان رکھیں اور اگر آپ آئے واحد ہیں کسی رشتے کی تلاس میں ہیں تو آپ کو اپریل کے مہینے میں من پسند رشتہ آوشے ہی مل سکتا ہے اور آپ کی باتچیت بن سکتی ہے اور اگر کسی رشتے کی باتچیت چل رہی ہے اور آپ کو سرشتے کی پکا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپریل کے مہینے میں پریاس کر سکتے ہیں آپ کی باتچیت بن سکتی ہے اور آپ کا رشتہ بھی پکا ہو سکتا ہے بے بائیک سمندھوں میں آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اگر کوئی یاترہ کرتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں گے آپ کے سمندھ کافی مدھر ہوں گے اور جیون ساتھی کے ساتھ سمندھ اچھے ہی رہنے والے ہیں اپریل کے مہینے میں سرال پچھ کے لوگوں کے ساتھ آپ بھی آپ کے سمندھ سامانے رہیں گے وہاں پر بھی اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ کے سرال پچھ کے لوگوں کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی بات بیواد ہے اس کو بھی آپ 22 اپریل تک سلجھانے کا پریاس کر سکتے ہیں آپ کو اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے پریم سمندھوں کی بات کریں تو پریم سمندھوں میں آپ کو اپنے پریمی پریمکا کے ساتھ سمندھوں میں مدھرتا بنا کر ہی رکھنی ہوگی اور پریم سمندھوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بات بیواد ہو جائیں گے رومانٹک سمیں رہے گا اگر آپ کے پریم سمندھ پرانے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ رومانٹک سمیں رہنے والا ہے پریمی پریمکا کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں رومانس ہو سکتا ہے اور اگر نئے پریم سمندھ ہے تو پورا مہنہ رومانٹک رہنے والا ہے وہاں پر تو کسی بھی پرکار کی کوئی دکھت ہے ہی نہیں لیکن پرانے پریم سمندھوں میں اس بات کا دھیان رکھ کر چلنا ہے کہ آپ کو رکاوٹ عوش ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے جتنا زیادہ آپ کا رومانس بڑھا رہے گا جتنا زیادہ آپ کی ملاقاتیں بڑھ سکتی ہیں باتچیت بڑھ سکتی ہے اتنا زیادہ ہی گلت فہمیاں اور چھوٹے چھوٹے بات بیواد بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اور پریم سمندھوں میں کہیں نہ کہیں رکاوٹے دیکھنے کو مل سکتی ہیں تو پریم سمندھوں میں اس بات کا دھیان رکھ کر آپ چلیں گے تو اچھا رہے گا اور اگر آپ کسی کو پرستاؤ دینا چاہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں ڈیٹ پر جاننا چاہتے ہیں یا پھر اپنے ساتھی کو مطرتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر اپریل کے مہینے میں آپ ریاض کر سکتے ہیں اور آپ کے پریمی پریمکہ کے ساتھ آپ کے مطرتہ ہو سکتی ہے اور آپ کے پریمی پریمکہ کی تلاس پوری ہو سکتی ہے تو یہاں پر پریم سمندھوں کے لیے سامانی پڑا آپ کو ملیں گے لیکن تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھ کر چلنے کی آوشرتہ تو ہوگی اپائے کی بات کریں تو آپ بدھوار کے دن آپ اپنی بہن کو اپنی بہا کو یا اپنی بیٹی کو ہرے بستر دان کریں آپ کو کافی لاب دیکھنے کو ملے گا اور بدھوار کو آپ گائے کی سیوہ بھی کر سکتے ہیں گائے کو کچھ کچھ کھانے کو دے سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی لاب دیکھنے کو ملے گا تو یہ اپائے آپ کر لیں مطرن نشت ہی آپ کو لاب ملے گا تو مطرن آج میں نے آپ سے مطرن راشی والوں کے اپریل مہینے کے راشفل کے بارے میں کچھ چڑچا کی یہ راشفل سامان راشفل ہے سبھی جاتکوں پر پرونڈ روپ سے پربابی ہوگا ایسا سنبھب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن پرونڈی پر بھی بہت کچھ نیرہ کرتا ہے آپ سبھی سوست رہیں آئیشمان رہیں ایسی میری شریف کشنا بھگوان سے پرارتنا ہے جی شریف کشنا